دوستوں، سواغت ہے آپ کے پسندیدہ چینل پر آج ہم آپ کو ایک عدبت اور رہس سمائے دنیا کی سیر پر لے چلیں گے جہاں ہم جانیں گے دنیا کے دس سب سے بڑے پائیتھن سامپوں کے بارے میں ان وشالکائے سامپوں کی عدویتی وشیشتائیں ان کا جیونکال اور ان کی لمبائی کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے بینہ دیری کے اس رومانچک یاترہ کی شروعات کرتے ہیں نمبر ایک ریٹیکولیٹڈ پائیتھن ہماری سوچی میں سب سے پہلے ہے ریٹیکولیٹڈ پائیتھن ریٹیکولیٹڈ پائیتھن یہ دنیا کا سب سے لمبا سامپ ہے جو تیس فیٹ سے ادھک لمبائی تک بڑھ سکتا ہے اس کی خال پر جٹل اور آکرشک پیٹرن ہوتے ہیں جو اسے انیس سامپوں سے الگ بناتے ہیں یہ سامپ دکشن پورو ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور مکھتہ چھوٹے استندھاریوں اور پکشیوں کا شکار کرتے ہیں ریٹیکولیٹڈ پائیتھن اپنی طاقت اور وشال آکار کے کارن کافی پرسدھ ہے نمبر دو برمیز پائیتھن دوسرے ستھان پر آتا ہے برمیز پائیتھن برمیز پائیتھن جو اٹھارہ سے تیس فیٹ تک کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے یہ سامپ اپنی سندرتہ اور شانتی کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اس کی وشالتہ اور طاقت اسے خطرناک بھی بنا سکتی ہے یہ سامپ دکشن ایشیا کے جنگلوں اور دلدلوں میں پایا جاتا ہے برمیز پائیتھن کا موٹا اور مانسل شریر اسے انی پائیتھن پرجاتیوں سے الگ کرتا ہے نمبر تین اگلے نمبر پر ہے افریقان راک پائیتھن افریقان راک پائیتھن جو افریقہ کے سب سے بڑے سامپوں میں سے ایک ہے یہ سامپ بیس فیٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اور اس کا وزن سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے افریقان راک پائیتھن اپنے آکرامک ویوہار اور شکتشالی کنسٹرکشن کے لیے جانا جاتا ہے یہ سامپ مکھتہ ستندھاریوں اور پکشیوں کا شکار کرتا ہے نمبر چار انڈین پائیتھن چوتھے ستھان پر آتا ہے انڈین پائیتھن انڈین پائیتھن جسے عام طور پر انڈین راک پائیتھن بھی کہا جاتا ہے یہ سامپ بیس فیٹ تک کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے اور مکھتہ بھارت پاکستان اور شری لنکا کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے انڈین پائیتھن کی وشیشتہ اس کی ہلکی پیلی سے لے کر گہرے بھورے رنگ کی خال ہوتی ہے جو اسے آسانی سے کیموفلاج کرنے میں مدد کرتی ہے نمبر پانچ امیتھسٹائن پائیتھن اگلے نمبر پر ہے امیتھسٹائن پائیتھن امیتھسٹائن پائیتھون جسے سکرپ پائیتھن بھی کہا جاتا ہے یہ سامپ سولہ اٹھارہ فیٹ کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے اور اسے آسٹریلیا اور نیو گینی کے ورشاونوں میں پایا جا سکتا ہے اس کا نام اس کی خوبصورت چمکدار خال کے کارن پڑا ہے جو امیتھسٹ رتن کی طرح دکھتی ہے نمبر چھے سیبا پائیتھن سیبا پائیتھن سیبا پائیتھون یا سیبا پائیتھن ویسٹ افریقہ میں پایا جاتا ہے اور یہ پندرہ فیٹ تک کی لمبائی تک بڑھ سکتا ہے اسے اکثر بال پائیتھن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ خطرے کے سمیے گول گیند کی طرح خود کو لپیٹ لیتا ہے یہ سامپ اپنے شانت سوہباب اور آکرشک پیٹرن کے کارن بہت لوگ پریہ ہے نمبر سات آن لیف پائیتھن ساتھویں ستھان پر ہے آن لیف پائیتھن آلیف پائیتھن جو آسٹریلیا کا دوسرا سب سے بڑا سامپ ہے یہ تیرہ چودہ فیٹ تک کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی خال کا رنگ آلیف گرین ہوتا ہے جس کے کارن اس کا نام پڑا ہے آلیف پائیتھن اپنے بڑے آکار اور مضبوط کنسٹرکشن کے لیے جانا جاتا ہے نمبر آٹھ کالی پائیتھن اگلا نمبر ہے کالی پائیتھن بلیک ہیڈڈ پائیتھن کا جو آسٹریلیا کے اتری کشیتروں میں پایا جاتا ہے یہ سامپ دس بارہ فیٹ کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا سر کالا ہوتا ہے جس سے اس کا نام پڑا ہے یہ سامپ مکھیتہ انی سامپوں اور چھپکلیوں کا شکار کرتا ہے نمبر نو ٹیمور پائیتھن نوویں ستھان پر آتا ہے ٹیمور پائیتھن ٹیمور پائیتھون جو انڈونیشیا کے ٹیمور دویپ پر پایا جاتا ہے یہ سامپ دس بارہ فیٹ تک کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی کھال پر وششت پیٹرن ہوتے ہیں جو اسے انی پائیتھن پرجاتیوں سے الگ کرتے ہیں ٹیمور پائیتھن کا آہار مکھیتہ چھوٹے ستندھاریوں اور پکشیوں سے بنا ہوتا ہے نمبر دس کارپیٹ پائیتھن آخری ستھان پر ہے کارپیٹ پائیتھن کارپیٹ پائیتھن جو آسٹریلیا اور نیو گینی کے ورشاونوں میں پایا جاتا ہے یہ سامپ دس تیرہ فیٹ کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا نام اس کی کھال پر موجود کارپیٹ جیسے پیٹرن کے کارن پڑا ہے کارپیٹ پائیتھن اپنے سندر رنگوں اور پیٹرن کے لیے بہت پرسیدھ ہے تو دوستوں یہ تھے دنیا کے دس سب سے بڑے پائیتھن سامپ ان سامپوں کی وشالتہ اور سندرتہ عدبھت ہے اور یہ ہماری پراکرتک دنیا کا ایک مہتوپورن حصہ ہے ہمیں ان جیووں کا سممان کرنا چاہیے اور ان کے پراکرتک آواز کی رکشہ کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں